اسلام علیکم دوستو میں ہوں عبدالقدیر اور آپ دیکھ رہے ہیں عبدالقدیر ٹی وی دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس کے بعد حسن علی کی کارگردگی جو ہے بہت زیادہ مایوس کن تھی کچھ زیادہ اچھی نہیں رہی حسن علی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے بعد مسلسل آوٹ او فارم دکھائی دے رہے تھے جس کی وجہ سے ان کو کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا تو اسی حوالے سے حسن علی کے فینس کے لئے خوش خبری ہے تو پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنوالی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے بعد حسن علی مسلسل آوٹ او فارم جا رہے تھے جس کی وجہ سے ان کو کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا ان کے بارے میں یہاں تک کہہ دیا گیا تھا کہ حسن علی کو ٹیم سے ڈراب کر دیا جائے جب تک ان کی فارم واپس نہیں آ جاتی حسن علی کو نکال کر وسیم جنئر کو ٹیم میں شامل کر لیا جائے کیونکہ ان کی جو بولنگ کار کر دیا ہے حسن علی کے وہ انتہائی مایوس کن تھی اور وہ ٹی ٹونٹی اور ونڈے میں کافی رنز دے رہے تھے اور وہ وکٹیں بھی بہت کم حاصل کر رہے تھے جس کی وجہ سے ان کو ڈراب کرنے کا بھی کہا گیا اور وہ چند میچز میں باہر بیٹھے بھی اب حسن علی کے فینس کے لئے خوشخبری یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ حسن علی اس وقت کاؤنٹی کے ریکٹ کھیلنے کے لئے گئے ہیں تو حسن علی کی کاؤنٹی کرکٹ میں جاتے ہی فارم واپس آ گئی ہے فارم بحال ہو گئی ہے وہ کاؤنٹی کرکٹ میں شاندار بولنگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں حسن علی نے اپنے کاؤنٹی کرکٹ کے پہلے ہی میچ میں شاندار بولنگ کی جس میں انہوں نے پہلے ہی میچ میں نو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور پہلی اننگ میں سنتالیس رنز دے کے ستارہ آورز میں چھے کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تھا تو اس موقع پر حسن علی کا کہنا تھا کہ میں آنے والے نیشنل میچز کے لئے بہت زیادہ پرجوش ہوں پرمید ہوں کیونکہ جب کوئی بولر پانچ وقتیں ایک اننگ میں حاصل کرتا ہے تو وہ اس کے لئے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے بڑے گرب کی بات ہوتی ہے اس سے بولر کا جو مرال ہے وہ حوصلہ ہے بلند ہوتا ہے اس لئے میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے اور مجھے ایسے میچز کی ضرورت تھی ایسے میچز کی ضرورت تھی جس کے بعد میں اپنی فارم کو بحال کرنے میں کامیاب رہتا ہے تو الحمدللہ میں نے یہ کیا اور اب میں پرجوش ہوں پر امید ہوں پاکستان کے آنے والے نیشنل میچز کے لئے تاکہ میں ان میچز میں پرفارم کروں اور پاکستان کے لئے بہترین کارگردی کا مظاہرہ کروں